دوستو کیا آپ نے آدھے ٹن کا انسان دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی عورت کی سولہ انچ کی کمر دیکھی ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھی تو کوئی بات نہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایلین ڈیویڈسن 1955 میں برازیل میں پیدا ہونے والی ایلین ڈیویڈسن 35 سال کی عمر تاکہ ایک عام عورت تھی لیکن 35 سال کی عمر کے بعد اس کو باڈی پیرسنگ کا شوق ہو گیا یہ شوق آہستہ آہستہ ایسی جنون کی شدت اختیار کر گیا کہ 2003 میں جب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کی ٹیم میمبر نے ایلین کے جسم پر موجود پیرسنگ کی گنتی کی تو پتہ چلا کہ اس کی باڈی میں 4,225 پیرسنگ ہو چکی ہیں اور اسی بنیاد پر اسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج کیا گیا اس کے بعد بھی ایلین نے باڈی پیرسنگ کروانا روکا نہیں اور ابھی تک اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے حالی کے ایک نیوز پیپر کی ریپورٹ کے حساب سے ایلین کی باڈی میں اب تک 9,000 سے زائد پیرسنگ ہو چکی ہیں جن میں اس کی باڈی کے پرائیوٹ پارٹس بھی شامل ہیں ایلین کی باڈی میں صرف اور صرف ان پیرسنگ والی چیزوں کا وزن 3,25 کلو کرام ہے اور ابھی بھی بکول ایلین کے وہ ان کو مزید پڑھائے گی گیری ٹرنر آپ سب نے کبھی نہ کبھی ربر بینڈ کا استعمال ضرور کیا ہوگا لیکن گیری ٹرنر ایک جیتا جاگتا ربر بینڈ ہے پیدائشی طور سے گیری ایک جنیٹک ڈس آرڈر کا شکار ہے جسے اہلرز ڈین لاوس کہتے ہیں اس جنیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے گیری اپنی سکن کو عام انسانوں کی مقابلے میں حد سے زیادہ کھینج سکتا ہے ہاں ایسا کرنے سے گیری کو کوخاص تکلیف نہیں ہوتی گیری اپنی پیٹ کی سکن کو 6.3 انچز تک کھینج سکتا ہے اور اس کی اس ایکسٹر آرڈنری الاسٹری سٹی والی سکن کی وجہ سے گیری کا نام کنیز پوک آف ورلڈ ریکارڈ میں ترج کیا گیا ہے کیتھی جنگ اپنی کمر کو پتلا اور کم کرنا ہر لڑکی اور عورت کا خواب ہوتا ہے لیکن کیتھی جنگ نے اس خواب کو زیادہ ہی آگے تک دیکھ لیا 1937 میں پیدا ہونے والی کیتھی جنگ ایک 5 فٹ 6 انچ لمبی ورکٹورین ڈریس آرٹسٹ ہے جس کو گینیز پوک آف ورلڈ ریکارڈ میں لسٹ کیا گیا ہے دنیا کی سب سے کم کمر ہونے کی وجہ سے کیتھی کے کاؤسٹیومز اور ڈریس ڈیزائنز کی سپیشیلٹی کارسٹس ہے جس کی وجہ سے اسے کارسٹ کوین بھی کہا جاتا ہے اس 15 انچ کی کمر کو برقرار رکھنے کے لیے کیتھی دن رات کافی ٹائٹ قسم کی کارسٹس پہنے رکھتی ہے تاکہ اس کی کمر کا سائز بڑھنا جائے ڈاکٹرز نے کیتھی کو مزید کارسٹس پہننے سے سختی سے منع کر دیا ہوا ہے کیونکہ اس سے کیتھی کے جسم کے اندرونی آرگنز پوری طرح متاثر ہو رہی ہیں لیکن کیتھی ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پر کارسٹس پہنتی ہے اپنی پتلی کمر کو اسی طرح سے پتلا رکھنے کے لیے پیٹرک ڈیول پیٹرک ڈیول ایک وقت میں دنیا میں موجود زندہ بھاری ترین انسانوں میں سے ایک تھا جس کا وزن 1072 پاؤنڈز یعنی کہ 486 کلو تھا پیٹرک کو اس کے دوست اور اہلو علاقہ کے لوگ ہارف ٹن مین کے نام سے بھی جانتے تھے اپنے بھاری بھرکم وزن اور حجم کی وجہ سے پیٹرک نے سات سال تک اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور ڈائیٹ کا صحیح خیال نہ رکھنے کی وجہ سے پیٹرک کا وزن دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا پیٹرک کی جان بچانے کے لیے اس کو ہسپتال منتقل کرنا بہت ضروری تھا لیکن یہاں ایک مسئلہ تربیش تھا وہ یہ کہ پیٹرک کا جسمانی حجم اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ گھر کے دروائے سے باہر نہیں آ سکتا تھا اور مجبوراں گھر کی دیوار کاٹ کر اسے وہاں سے نکالا گیا اور ہسپتال منتقل کیا گیا ایکسپیئنس ڈاکٹرز کی ٹیم نے پیٹرک کی گیسٹرک بائی پاس سرجری کی جس کی وجہ سے پیٹرک کے وزن میں پانسو ستر پاؤنڈز کی کمی آئی اور وہ مرنے سے بچ گیا لیکن اپنے زیادہ کھانے پینے کی آتوں کو کم نہ کر سکا اور اب آئی سہ سہ پیٹرک کا وزن دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گیا پیٹرک کے اوپر ایک کافی مشہور ڈاکیومنٹری بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے ہاف ٹن مین مکیل رفنالی مکیل جب تک ٹینیجر تھی تب تک اس کا جسم عام لوگوں کی طرح ایک ایوریج جسم تھا لیکن جیسے ہی وہ اپنی ٹونٹیز میں داخل ہوئی تب یہ سب کچھ بدل گیا مکیل کا جسم اس کی شادی کے بعد پھیلنا شروع ہو گیا خاص صور سے اس کے بٹ یعنی کہ اس کے کولے مکیل کے چار بچے ہیں مکیل کے چار بچے ہونے کے بعد اس کے پھیلنے کی سپیڈ کافی تیز ہو گئی تھی اور اس کا وزن چار سو بیس پاؤنڈ سے پہنچ گیا تھا جس میں زیادہ تر وزن والا حصہ اس کے بٹ کا تھا مکیل کا نام گینیز بک آو والڈ ریکارڈ میں بھی اسی بات پر درج ہے کہ اس کے ہپس ہجم کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ہپس ہیں اگر پیمائش کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے بٹ کا ڈائی میٹر آٹھ فیٹ ہے یعنی کہ 96 انچ مکیل کے لیے روز مرہ کے بہت سے کام بے انتہا مشکل ہوتے ہیں جیسے کہ گاڑی ڈرائیو کرنا نہانا صفائی وغیرہ وغیرہ مکیل جب بھی گھر سے باہر گین جاتی ہے تو لوگ اسے بڑے عجیب انداز میں دیکھتے ہیں اور گھورتے ہیں لیکن اس بات کی مکیل کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ بقول اس کے وہ ہیلدی ہے اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو آپ نے فلموں میں بہت سائے سوپر ہیروز دیکھیں ہوں گے جن کے پاس کافی طرح کی الگ الگ سوپر پاورز ہوتی ہیں انڈیا سے تعلق رکھنے والا دیپک جانگرا ایک جیتا جاکتا سوپر ہیرو ہے دیپک کی سوپر پاور کی سٹوری ایک بجلی کے جھٹکے سے شروع ہوئی جب وہ اپنے گھر کے ایک الیکٹرک ہیٹر کو ٹھیک کر رہا تھا اس بجلی کا جھٹکہ لگنے سے دیپک کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن اس بات نے اس کو حیران ضرور کر دیا اس کے بعد سے دیپک نے اپنی انوکھی طاقت کو وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور دیپک اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی باڈی 11000 وارڈز تک کے بجلی کے جھٹکے کو بہ آسانی برداشت کر سکتی ہے یاد رہے کہ 11000 وارڈز کی بجلی پانچ گھروں کو چلانے کے لئے کافی ہوتی ہے اور اس کا جھٹکہ انسانی جان بھی لے سکتا ہے لیکن دیپک پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا دیپک اپنے علاقے میں بجلی کے چھوٹے موٹے کاموں میں گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا ہے خاص صور پر خراب ہوئی وی الیکٹرونکس مشینری کو ٹھیک کرنے میں ڈکسن اوپانگ ڈکسن اوپانگ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو ایک وقت میں کھڑے کھڑے دو منٹ سے بھی کم ٹائم میں 4.5 لیٹر پانی پی جاتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے میدے کے زور کو استعمال کرتے ہوئے کسی پمپ کی طرح سارے کے سارے پانی کو مو سے باہر نکال دیتا ہے ایکسپورٹس نے جب ڈکسن کے سٹمک کے ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ ڈکسن کا سٹمک کے ایک عام انسان سے چار گناہ زیادہ پانی سٹور کر سکتا ہے ڈکسن کو اتنے سارے پانی کو پینے یا اسے مو سے باہر نکالنے میں کسی بھی طرح کی تکٹیف نہیں ہوتی اور ایک فاؤنٹین کی طرح وہ آرام سے پیے وے پانی کو مو سے باہر نکال سکتا ہے ڈاکٹرز کے حساب سے یہ کوئی موجزہ نہیں ہے بس ڈکسن نے اپنے میدے کے مسلز کو بہت اچھی طرح کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے ایمی مولنس بعض وقت کچھ بچے پیدائشی طور سے مازور پیدا ہوتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس مازوری یا آپ آہی جی کی وجہ سے وہ دوسروں پر ڈپینڈبل رہتے ہیں اور نہایت ہی مشکل حالات سے اپنی زندگی گزارتے ہیں ایمی مولنس بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی جو جب پیدا ہوئی تو وہ فیبلر ہیمی میڈیا کی پیشنٹ تھی یعنی کہ اس کی فیبلر بونز موجود نہ تھی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگوں کو گٹنوں کے نیچے سے بچپن میں ہی کاٹنا پڑا تھا لیکن ایمی ایک مضبوط ارادے کی لڑکی تھی جس نے اپنی ٹانگیں کٹنے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور مصنوعی ٹانگوں کے استعمال کرتے ہوئے چلنا شروع کیا بلکہ نہ صرف چلنا اس نے ہائی سپیڈ میں دوڑنا شروع کر دیا اور آج پوری دنیا میں ایمی کو اس کے ایکٹنگ موڈلنگ اور اتلیٹکس کی وجہ سے جانا جاتا ہے ایمی نے پیرالیمپکس میں ایز ای سپرنٹر حصہ لیا اور وہ پہلی عورت بن گئی جس نے اپنی دونوں ٹانگوں کے بغیر ریسز جی دیں ان سب کے علاوہ تعلیمی اعتبار سے ایمی نے دبل میجر ان ہسٹری انڈ ڈپلو میسی جارش آنڈ یونیورسٹی سے مکمل کی اور آج ایک مثالی سیلف میڈ عورت کی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے سلطان کسین دوستو آپ لوگوں نے اکثر بازاروں میں یا باہر گھومتے پھرتے ہوئے کبھی نہ کبھی کسی اونچے قد والے انسان کو دیکھا ہوگا تو یقیناً سب سے پہلے چیز آپ کے ذہن میں یہی آئی ہوگی کہ یار اس بندے کا قد کتنا لمبا ہے اس طرح کے اونچے اور دراز قد والے بندے جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب ہی کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں دوستو اس ٹائم کا دنیا کے لمبے ترین زندہ انسانوں میں سب سے لمبے قد والے انسان سلطان کسین ہے سلطان کسین دس دسمبر 1982 کو ٹرکی کے ایک شہر مردین میں پیدا ہوا تھا اور سب ہی عام بچوں کی طرح دس سال کی عمر تک اس کا قد بھی ایک نارمل روٹین سے بڑھتا رہا لیکن دس سال کی عمر کرتے ہی سلطان کے قد بڑھنے کی رفتار کافی تیز ہو گئی جس کی وجہ سلطان کے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہونا تھا ویسے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہونے کی وجہ سے انسان کے قد بڑھنے کی رفتار کافی تیز ہو جاتی ہے اور وہ عام انسانوں کے قد سے قدر بڑے سائز کا ہو جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے سلطان کی ہائٹ 8 فیٹ 28 انچ تک پہنچ گئی ہے اتنی ہائٹ ہونے کی وجہ سے سلطان کے گھٹنے اور ٹانگیں کافی کمزور ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے اب وہ چلنے پھرنے کے لیے بساکیوں کا استعمال کرتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو اپنے دانتوں سے ٹرین کھینچ سکتا ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کے سب سے طاقتور بچہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ